غریب کنٹری میں امیر کیسے بنتے ہیں میں نے آپ کو سکھا دیا ایک ملک غریب کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو لوگ ہیں انہیں غریب رہنا پسند ہوتا ہے یعنی کہ پاکستان آج بھی پاکستان میں چپے چپے پہ دکانوں کے باعت سائن لگے ہوئے ہیں ہیلپرز نیڈرڈ بندہ نیڈرڈ جاپی ہو گیا روزی ہو گیا انڈیڈ ہو گیا جاپوں سے بڑا ہوئے لیکن کابل لوگ نہیں ہیں وہ کام کرنے کے لیے اور کابل ہوں نہ ہوں بہت ساری جوپز ایسی بھی ہیں جہاں پہ کابلیت کی ضرورت نہیں ہے صرف لیبر کی ضرورت ہے لیکن عوام نہیں ہے وہ بزنسز گروہ نہیں کر سکتے آگر اس والی یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امیر ملکوں میں غریب لوگ نہیں ہوتے ہوتے ہیں وجہ بالکل وہی ہے وہ بھی کام چور ہوتے ہیں ان کو کام نہیں کرنا امیر ملک ہو یا غریب ہو امیر بننے کا پیسہ کمانے کا ایک ہی فرمولا ہوتا ہے میں ہوں ذات چائے والا میں آپ کو وہ فرمولا ابھی سکھاتا ہوں سب سے پہلا فرمولا یہ ہے کہ سٹارٹ ایز ارلی ان یور زندگی ایز ممکن نو دس گیارہ بارہ جس عمر پہ بھی آپ پیسہ کمانا سیکھ جائیں گے اب ملکیاں دو پالے دو انڈے روز کیوں گے بیچ دیں سو رپے کے دو دیسی انڈے بھگ جائیں گے تین ہزار پیا مہینے کا بنتا ہے کسی دس بارہ سالہ بچے کو یہ گروہ آ کے تو دیکھیں اس کی آنکھیں کس طرح کھل جائیں گے بھائی دنیا ایسے چلتی ہے پورا بزنس اس کو سمجھ لگ جائے گی اس کو ذمہ داری لگ جائے گی سمجھ دوسرا فرمولا وہ رستہ مت پکڑنا جو سا پکڑ رہے ہیں پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ رٹا کر کے جس کو پڑھنا کہتے ہیں ڈگری کرنا کہتے ہیں وہ کرو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے امیر ہو جاؤ گے کابل بن جاؤ گے ایسا بالکل نہیں ہے وہ سارے کر چکے ہیں کوئی اور رستہ پکڑو پھر یہ بھی ہے بات میں کہ بھائی کاروبار اگر ہم نے کرنا ہے تو بی بی اے کرنا پڑے گا کوئی ڈگری آپ کو کاروبار نہیں سکھا سکتی واپس جائیں بچے کو دو مڑگیاں دیں اور بی بی اے سے زیادہ کابل بنا دیا اگر وہ کرنے والا ہوا تیسرا فرمولا ایک چیز نہیں آپ نے کرنی آپ نے کئی سو کرنی ہے ہر چیز پہ اپنا ہاتھ آزمائیں کئی پھانس نہیں جانا ایک چیز کو نہیں پکڑنا حاصل طور پر یہ جواب کا دس سال کے عمر سے بی سال کے عمر میں جو ایج ہوتا ہے ہر چیز چکھیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو آپ بہت زبردست ہوں گے کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہوگا اور وہ آپ کو کام نہیں لگے گا اور یہ آپ کو چیز آپ کو دونڈ نہیں ہے چوتھی چیز آپ کو فائنانشلی لٹریٹ ہونا ہے غریب آپ اس لیے ہیں ہمارے بندے غریب اس لیے ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا پیسہ کیسے کام کرتا ہے کیسے کماتے ہیں اور اس دور میں یوٹیوب زندہ باد میرے جیسے ہزاروں اور بندے ہیں بس شرط یہ ہے کہ آپ کو انگریزی آنی چاہیے وہ آپ کو سکھا دیں گے اردو میں بہت سارے بندے سکھا رہے ہیں وہ والے شوز دیکھا کرو وہ والا کانٹینٹ دیکھا کرو ہم آپ کو سکھا دیں گے پیسہ اور پیسے کے متعلقہ تعلیم میں وہ کیا ہوتی ہے پانچمی چیز آپ جن لولے لنگرے بیکاری مائنڈ سیٹ کے بندوں کے ساتھ گمتے پھرتے ہیں ان کو چھوڑ دو آپ کی نیٹ ورث آپ کی کمائی اتنی ہوگی جتنے آپ کے اردگرد کے لوگ ہوں گے اگر وہ سارے فیل ہیں اور وہ سارے سمجھیں کہ پیسہ کمانا مشکل ہے اور پیسہ نہیں کمائی جا سکتا اور یہ کوئی لک کا چکر ہے تو پھر آپ بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ہو جائیں گے ان کو بدلو جن کے ساتھ وقت گزاریں گے آپ بھی ان کے برابر ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ہمارے ہاں جتنے بھی فیلڈ بندے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے ان کے ساتھ بیٹھنا کمپلین کرنا یہ اسپلیشن یہ کر گیا یہ حالات یہ مارے ہیں وہ کرنے لیکن کچھ پریکٹیکل اس کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں کرنا اٹھگیٹ کی جو صوبت ہے وہ آپ بدلو چھتی چیز جتنے زیادہ سکلز حاصل کر سکتے ہو کرو کسی سکلز کو آپ نے ادنا نہیں سمجھنا شیلف کیوں نہیں آپ کو ہنگ کرنا آتا مرگیاں کیوں نہیں پال نہیں آتی لائٹ بلب کیوں نہیں بدلنا آتا ایک سوچ کیوں نہیں بدلنا آتا وہ سکلز میں شامل ہوتے ہیں بس یہ کہ چھوٹے سکلز ہیں آپ نے کرتے کرتے چھوٹے چھوٹے سے بڑا حوصلہ پالنے ہیں بڑے کرنے کے لیے ساتھوہ فرمولا یہ ہے کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی انویسمنٹس کرنی ہیں اب یہ نہیں سکیم آئی ہے تو اس کو پچیس ڈالر دے اور پھر دو بندے پرتیکار اور فلانا ٹنگا یہ بڑا حوصلہ چھوٹا سا ایک طولہ سونے کا لے کے رکھ لو چند گرام رکھ لو مرگیاں پالو مرگیاں آپ کو اگر آپ پالنے والے ہوئے سو گناہ ریٹرن دیتی ہیں سال میں سو گناہ ریٹرن رپیہ لگایا سو رپیہ کمائیا آپ بس ان کو پالنے کے قابل بنیں سکیلز اپنے ہنر میں انویسٹ کریں آپ تھوڑی سی فورن کرنسی رکھ لیں آپ شہد لے لیں تھوڑی سا پیک کریں عام دیسی بودروں میں کیا اس کو بیچیں آپ کوئی فصل لگا دے اینیسنگ پٹ سٹارٹ میکنگ چھوٹی چھوٹی انویسمنٹس سولر پہنے لگا لیں میرے پیچھے ڈیڑو لگے ہوئے ہیں کب کا میرا بجلی کا حرچہ انہوں نے سمال لیا ہے اٹھانا مینے میں پیسے پورے ہو گئے تھے وہ جو بجلی میں جاتا تھا اب یہ لوگ پورا کریں میں اپنی جیب سے نہیں دے رہا اٹھانا مینوں نے اپنی قیمت پوری کر دی اب جناب یہ مفت کی ہے وہ پیسہ اگر میں چاہوں تو کہیں انویسٹ کر سکتا ہوں آٹھوی چیز چھوٹی چھوٹی فیکٹریان لگائیں یہ اپنے ذہن میں سے یہ بات نکال دیں کہ بڑا بزنس کرنے کے لیے یا بزنس کرنے کے لیے بڑا پیسہ چاہیے ہوتا ہے میں آپ کو کئی درجنوں ویڈیوز میں ثابت کر چکا ہوں کہ پچیس ہزار روپے کی فیکٹری لگ سکتی ہے جو ایکسپورٹ کوالٹی آئٹم بنا کے اٹلی کو بیچ سکتے ہیں لیدر کا پرادکٹ بنا گئے نا والٹس اور بیلٹس اٹلی کو ہم بیچ سکتے ہیں پچیس ہزار روپے میں وہ فیکٹری لگتی ہے تو آپ وہ مینڈ سیٹ وہ بات میری قبول کر لیں اور پچیس ہزار روپے کی فیکٹری لگا لیں پھر مارکٹ میں جو گیپ ہے نا وہ ڈونڈو اپنی شہر میں دیکھو کونسی چیز ہے جس کے لیے عوام دوسرے شہر جاتی ہے وہ چیز اپنے شہر میں لے ہو ہمارے ہاں کی ایف سی نا تقریباً دس پندرہ بیس منٹ دور جا کے لوگ کھاتے تھے کسی سیانے نے انہی نے بلکہ ان کو دکھا کہ میٹپورٹ سے عوام جا رہی ہے یہاں میرے سو فٹ دور کھول دیا ہے اور رات کو آٹھ آٹھ نو گاریاں کیوں میں ہوتی ہیں ان در ڈرائیو تھرو اور جہاں عوام ہوتی ہے وہاں بے جگہ بیٹھنے کی نہیں ملتی چھا گئے ہیں وہ اب ایک اور چیز ہے میں میپورٹ میں بتا دیتا ہوں سپیچ تھیرپس نہیں ہے جو پہلے آ گیا چھا جائے گا یہاں پہ سٹیک ہاؤس نہیں تھا آئے سموکنگ گریل والے دانیال بھائی اب وہ دو پوائنٹ ہے باہر سے کوئی بھی میرا مہمان آئے گا مجھے پتہ شورٹی ہے کہ بھائی چھا جائیں گے باہر سے آتے ہیں ملک سے باہر بھی آتے ہیں وہ بھی ان کو وہاں لے کے جاتا ہوں اور میں نہیں ہمارے پاس چیز تو سرم آتی تھی مہمان آئیں گے کہاں بٹھائیں گے ہم اگلا آفیس بنا رہے ہیں سیٹنگ اپ کہ یہاں پہ واقعی اور جگہ نہیں ہے چائے خانہ آ رہا ہے آپ پہلے ہوتے ہیں لانے والے اچھا جائے خانہ لانے کے لئے لیکن بہت سریور چیزیں ہیں جو چھوٹی ہیں ڈنڈے اور مل جائیں گے ڈنڈنے والے کو مل جاتی ہیں میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا سپائرل فرائز کا کہ بیس پچیس ہزار روپے میں اس کا بزنس شروع ہو جاتا ہے ویڈیو کیا بنایا یہاں میرے شہر میں چار کھل گئے اور سارے کمانے لگ پڑے ایک ادنا سالو چھ سات روپے کا آتا ہے فرائی کیا اس کو دس پندہ روپے کا ہو گیا وہ پچاس سو نبے روپے کا وہ بھکنے لگ پڑا اور یہ بچے کمانے لگ پڑے یہ مینی کیاوسک بنا دیا انہوں نے آج کس لیول پہ ہیں کل کہاں ہوں گے آپ بھی وہ ہو سکتے پھر اگلی چیز اپنی کمائی کے جو ذریعے وہ ایک سے زاہد کرو میرے الحمدللہ بائیس ایسے انکم کے ذرائع ہیں جہاں شاید ہی مجھے ان کو وقت دینا پرے میں اب بھی کوئی مین سٹریم کوئی چیز بڑی چلا سکتا ہوں آپ کو پیسہ کمانا سکھا رہا ہوں لیکن وہ بند نہیں ہوئے وہ میں نے اپنی زندگی میں بنانا شروع کر دی 20-21-22 سال کی عمر میں ایک ایک ہر سال ایک کھولتا گیا اس میں پیسے لگاتا گیا آج وہ مجھے پال کیا مجھے بڑا کچھ کما کے دے سکتے ہیں دیرو ساری فیملیز کو وہ پالتے ہیں میری چیارٹی ان سے چلتی ہے تو اپنے جو کمائی کے ذریعے وہ براؤ آپ کو حوصلہ دے گا آپ کی انشورنس ہوگی اور آپ پھر بڑی سے بڑی چیز کر پاؤ گے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بھئی میرا جو کچن ہے نا وہ فلاں بزنس چلا رہا ہے یہ ذریعہ بند ہوا تو وہ میرے پاس ہے آخر میں اپنے آپ کو برینڈ بناو یہ دور ہے ڈیجیٹل میڈیا کا میں نے اپنے آپ کو برینڈ بنایا ہے کیسے آپ مجھے جو چیز آتی تھی آپ کو سکھا دی مجھے پیسہ کمانا آتا تھا میں نے آپ کو پیسہ کمانا سکھا دیا ٹھیک ہے اور سکھا رہا ہوں میں الحمدللہ سمتہ ہوں پرسنل لیول میں برینڈ بن چکا ہوں ٹھیک ہے اور آپ پیسے کچن کرتے ہیں آپ اگر کچن فٹ کرتے ہیں نا تو ویڈیو بناو یہ میں نے فلاں ابھی چودری صاحب کا کچن فٹ کیا یہ دیکھیں میں نے اس میں اتنا موٹا دروازہ رکھا یہ دیکھیں یہ ووٹر پروف ہے یہ دیکھیں میں نے یہ اس میں عقل برتی ہے آپ کوئی نیا ٹول لے کے آتے ہیں اسی بزنس کے اندر یہ نیا ٹول لیا اس سے اب میں فلاں قسم کی وہ لکری کارٹ سکوں گا فلاں کارٹ سکوں گا اس میں کوئی رجڈ ڈال سکوں گا اس کو ایسے جوڑ سکوں گا اس کو ویسے کر سکوں گا آپ اگر بیر بکریاں پالتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ پورا سفر شیئر کریں آپ اگر پودے پالتے ہیں تو بھائی میں نے ایسے بیج لگایا یہ میرے چار فیل ہوئے یہ میرے ساتھ ار گئے فلاں اٹھیں گا یہ وہ ہمیں اس سفر میں شامل کریں لوگ آپ کو ایکسپٹ کا درجہ دے دیں گے اور آپ ایکسپٹ بن بھی جاؤ گے کیونکہ سکھانے میں اتنی بندہ خود سیکھتا ہے کہ حساب نہیں اس کا فرمیولا جو بکم رچ غریب کنٹری ہو امیر ہو بہت آسان ہے آپ کو کسی نے سکھایا نہیں تو غریب کنٹری میں امیر کیسے بنتے ہیں میں نے آپ کو سکھا دیا ملین ایروں میں ہوں ازاد چائے والا آپ کا ہم درد آپ کا خیر ہوا میں چاہتا ہوں کہ بھائی پیسہ آپ کا غلام ہو اور جانس بھلے آپ کو یاد دلوا دیتا ہوں میری مشن اس سے پہلے کہ غربت سے برباد ہو جاؤ کوشش ہے میری کہ تم بھی آزاد ہو جاؤ انشاءاللہ موسیقی